جی دوستو بھارت کی گیدر بھبکیوں پر جائیں تو جیسے ہمیں کچھا چبا جائے گا اور اگر زمینی حقائق دیکھیں تو جب بھی اس نے ہماری طرف میلی آنکھ دیکھنے کی کوشش کی ہیں تو ہم نے اس کا مو نوچ لیا ہے زیادہ دور نہ بھی جائیں تو روان برس فروری کے مہینے میں جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا ہم نے نہ صرف بھارتی جنگی تیارے گمار گرائے بلکہ ان کا پائلٹ بھی گرفتار کر لیا تھا جی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہیں کہ ویڈیو کو شروع سے اندر تک ضرور دیکھئے گا چینل پر نیو ہو تو اسے سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھی نوٹفیکشن بیل پر کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے جی دوستو اس قدر حضمیت اٹھانے کے باوجود بھی بھارت نہیں صدرا اور اس نے اپنے ملک میں بپا شورش اور مختلف ریاستوں کی جانب سے جاری علید کی پسند قوتوں کا بدلہ لینے اور اپنی توجہ ہٹانے کے لیے کشمیر پر چڑھائی کر دی ہے نہتے کشمیریوں پر ظلم ڈھانے کے ساتھ ساتھ انڈیا پاکستان پر حملے کی دھمکی بھی دے رہا ہے اس سسلے میں ان کے وزیر دفاع نے ایٹم بم سلانے کا بھی کہا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ ایٹم بم کی دھمکی کو عملی جامع پہناتے اور ان کو اپنے ہی ائر فورس سربراہ نے مودی حکومت سمیت ریاستی اداروں کا جامعہ ہی اتار دیا ہے بھارتی ائر فورس کے سربراہ برندر سنگھ دنوا نے اپنے ہی ادارے کے مقدوش حالات کا بھانڈا پھوڑ دیا گزشتہ دنوں بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے دنیا کا آمن خطرے میں ڈالتے ہوئے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کی دھمکی دی تھی لیکن اب بھارت کے ائر چیف نے خود ہی اپنے ادارے کے مقدوش حالات کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے بھارتی ائر چیف برندر سنگھ دنوا نے نئی دہلی میں ہونے والے سیمینار میں بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ کی مجودگی میں کہا کہ مک 21 تیارے چوالیس سال پرانے ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اب ہم بھی مک 21 تیارے اڑا رہے ہیں اتنی پرانی کوئی گاڑیاں بھی نہیں چلاتا خیال رہے کہ روسی ساختہ مک 21 تیارے بھارتی فضائی بیڑے میں انیس سو تیہتر سے انیس سو چوہتر میں شامل کیے گئے تھے اور یہ تیارے اب بھی بھارتی فضائیہ استعمال کر رہی تھی ہے کئی مک 21 تیارے دوران پرواز ہاسات کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ روان سال فروری میں پاکستان نے بھارتی تیارے مار گرائے تھے جس میں ایک مک 21 بھی شامل تھا پاکستان نے گرائے جانے والے مک 21 کے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا تھا جسے بعد ازہ پور وقار طریقے سے واغہ بارڈر کے ذریعے بھارتیوں کام کے حوالے کیا گیا تھا جی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اچھے لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب بھی کیجئے گا تب تک اللہ پاک آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو